امید کرتا ہوں کہ آپ سب گھر بیٹے اچھے ہوں گے اور آپ کے سارے پروار کے لوگ بھی اچھے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈمیشن آف پارٹنر آج ایڈمیشن آف پارٹنر میں ہم سیکھیں گے دو چیز کہ کس طرح نیو پروفٹ شیرنگ ریشو نکالا جائے گا اور کس طرح سیکریفائز ریشو نکالا جائے گا دو ٹاپک آج ہم کرنے والے ہیں نیو پروفٹ شیرنگ ریشو کس طرح کلکولیٹ کیا جائے گا اور سیکریفائز ریشو کس طرح کلکولیٹ کیا جائے گا جیسے کی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پارٹنرشپ کو ریکلسٹیٹیوٹ کرنے کی تین میجر ریزل ہیں ایڈمیشن آف پارٹنر، دیل آف پارٹنر، ریٹائرمنٹ آف پارٹنر اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ایڈمیشن آف پارٹنر سے ریلیٹڈ ہے جب ایکزسٹنگ پارٹنرشپ فرم میں پارٹنرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں بزنس کو ایکسپانڈ کرنے کے لیے پیسہ یا مینجریل سکل کی ضرورت ہے اس کے لیے انہیں ایک نئے پارٹنر کو بزنس میں لانا ہوگا تو نئے پارٹنر کو لانے کے بعد ان کے بیچ میں جو پرانا ایگرمنٹ ہوتا ہے وہ کینسل ہو جانا ہے اور پھر ایک نیا ایگرمنٹ بنے گا تینوں پارٹنر کے بیچ میں یا پھر پرانے اور نئے پارٹنر کے بیچ میں تو جب ایگرمنٹ نیا بنتا ہے تو پروفٹ شیرنگ ریشیو بھی نیا بنے گا تو کس طرح پروفٹ شیرنگ ریشیو بنایا جاتا ہے نکالا جاتا ہے وہ آج ہم سکھیں گے تو میں یہاں پہ لکھنا ہوں آج ہم سکتا ہے نیو پروفیت شیری ریشی سٹ پروفید نیو پروفیت شیری ریشیو سٹ پروفید نیو فائنڈ بیلنس آف ون سب سے پہلا ہم فائنڈ کریں گے بیلنس آف ون اب بیلنس آف ون کو نکالنے کا فورمولا کیا ہے بیلنس آف ون کو نکالنے کا فورمولا ہے ون مائنس انکمنگ پارٹنر شیر بیلنس آف ون کو نکالنے کا فورمولا کیا استعمال کریں گے ون مائنس انکمنگ پارٹنر شیر انکمنگ کا مطلب ہوتا ہے نیو پارٹنر اب سٹ پ نمبر دو فائنڈ نیو ریشیو اور نیو ریشیو نکالنے کا فورمولا ہے اولڈ ریشیو ملٹیپلائی بائی بیلنس آف ون اولڈ ریشیو ملٹیپلائی بائی بیلنس آف ون تو دو سٹیپ میں تمہیں نیو پروفیٹ شیرنگ ریشیو مل جائے گا نیو پروفیٹ شیرنگ ریشیو کو نکالنے کے دو سٹیپ ہے سب سے پہلا ہم فائنڈ کریں گے بیلنس آف ون اور اس کے بعد ہم فائنڈ کریں گے نیو ریشیو بیلنس آف ون کو نکالنے کا فورمولا کیا لوگے ون مائنس انکمنگ پارٹنر شیر یہاں پر انکمنگ پارٹنر کا مطلب ہوتا ہے نیو پارٹنر اور اس کے بعد ہم فائنڈ کریں گے نیو ریشیو اور نیو ریشیو نکالنے کا فورمولا ہے اولڈ ریشیو ملٹیپلائی بائی بیلنس آف ون اب یہاں پر ایک چھوٹا سا ایکسامپل میں لیتا ہوں اور ایکسامپل کر کے تمہیں پورا کلیر سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح نیو پروفیٹ شیرنگ ریشیو نکالا جاتا ہے سپوز کرتے ہیں سپوز A and B are old partners A اور B یہ old partners ہے ٹھیک ہے their profit sharing ratio is equal ان کا جو profit sharing ratio تھا وہ کیسا تھا equal they decided ان لوگوں نے decide کیا to admit see in the form ان لوگوں نے decide کیا ان دونوں نے A اور B نے decide کیا کہ اب وہ ان کے partnership form میں ایک نئے partner کو لانا چاہتے ہیں اور اس نئے partner کا نام کیا ہے C for 1 4th share in future profit اور ان لوگوں کو لانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے decide کیا کہ اس کو future میں جو بھی profit ہوگا profit کا اسے کتنا حصہ دیا جائے گا 1 4th ڈھیک ہے equal ہوتا ہے تو وہ ratio کیا ہوگا 1 is to 1 equal ratio جب بھی دیا جائے گا تو تم ratio کیا لوگے 1 is to 1 equal ratio جب بھی دیا جائے گا تو تم ratio کیا لوگے 1 is to 1 ان لوگوں نے decide کیا کہ C کو partnership form میں admit کرنا ہے یا اسے لانا ہے اور ان لوگوں نے بولا کہ اس کو future miss جو بھی profit ہوگا اس کا کتنا حصہ اس کو دیا جائے گا 1 fourth اب ہمیں find کرنا ہے new profit sharing ratio تو نیا profit sharing ratio کس طرح find کریں گے اس کے steps already میں نے تمہیں بتایا سب سے پہلا ہم کیا find کریں گے balance of 1 تو یہاں پر میں find کرتا ہوں balance of 1 balance of 1 balance of 1 کا formula کیا ہے 1 minus incoming partner share 1 minus incoming partner share incoming partner کا مطلب ہوتا ہے new partner کا share اب تمہیں اچھے سے پتا ہے 1 minus new partner کا share کتنا دیا ہے 1 fourth یہاں پہ لکھا 1 upon 4 اب دو fraction کے بیچ میں minus کی sign ہے تو کیا ہوگا cross multiply 4 ones 4 minus 1 کا 1 اور denominator میں کیا آئے گا 4 تو 4 minus 1 کتنا ہوتا ہے 3 upon 4 تو تمہیں balance of 1 کتنا ملا 3 upon 4 balance of 1 نکال نکالنے کے بعد اب ہم کیا find کریں گے new profit sharing ratio new ratio new ratio نکالنے کا formula کیا ہے new ratio نکالنے کا formula ہے old ratio multiply by balance of 1 old ratio multiply by balance of 1 یہ new ratio کو نکالنے کا formula ہے اب سب سے پہلا جو new ratio نکالے گا وہ a کا نکالے گا تو a is equal یہاں پہ لکھتا ہوں a new ratio اب دھیان دینا کہ new ratio کیسا نکالتا ہے old ratio multiply by balance of 1 old ratio کیا تھا equal تھا old ratio equal ہے مطلب 1 is 2 1 یعنی a کا old ratio 1 b کا بھی old ratio 1 то old ratio اس کا a کا کیا ہے 1 upon میں کیا ہوگا 2 کیونکہ total کتنا ہوتا ہے 1 plus 1 2 multiply by balance of 1 کتنا آیا 3 upon 4 3 upon 4 ٹھیک ہے اب 2 fraction کے بیچ میں کونسی sign ہے multiply کیس sign 2 fraction کے بیچ میں کونسی sign ہے multiply design تو اب یہ کیا ہوگا straight multiply کیا ہوگا straight multiply 3 3 4 2 1 یہ ہو گیا a new ratio اب a کے باد کس کا new ratio find کریں گے b ka b new ratio کیا ہے formula old ratio multiply by balance of 1 ٹھیک ہے old ratio کیا b کا 1 ادھر لوں گا 1 upon 2 multiply by balance of 1 3 upon 4 is equal to 3 1 3 4 2 1 1 یہ b ka new ratio ملا اب بچا کون c c ka new ratio کیا ہوگا c ka new ratio بہت simple ہے بہت آسانی سے اپنے کو ملے گا دھیان دینا اب یہاں پر 8 دونوں کا denominator بہت آگے روپے میں سے 3 روپیہ لے گا 8 روپے میں سے 3 روپے لے بھی تو بچا کتنا 2 تو c کا new ratio کیا آئے گا 2 upon 8 ٹھیک ہے اب دیکھو تینوں کا denominator آگیا ہاں سر تینوں کا denominator سی آگیا اب اس کو آگے ڈیوائی نہیں کرنا denominator سی میں نا یہ آگے ڈیوائی ہوتا ہے بڑھ اس کو کرنا نہیں ہے تینوں کا denominator سی آگیا اس سے کیا پتا چلا 8 روپے میں سے 3 روپیہ لے گا 8 روپے میں 3 روپیہ اس طرح تمہیں نیو ریشو فائنڈ کرنا ہو نیو ریشو فائنڈ کرنے کے دو سٹیپ ہے سب سے پہلا بیلنس آف ون فائنڈ کرو اس کے بعد نیو ریشو فائنڈ کرو بیلنس ون کو نکالنے کا فورمولا ہے ون مائنس انکم پارٹنر شیر اور نیو ریشو کو نکالنے کا فورمولا ہے جب بھی ریشو ایکوال ہوگا تو کیا ازیوم کریں گے ون بیس ٹو ون بات سبج میں آگئی تو یہ تو تھا سٹیپ تو کلکولیٹ نیو ریشو سٹیپ تو کلکولیٹ نیو ریشو اب ہم کیا سیکھیں گے اب میں تم کو سکھاؤں گا کہ سیکریفائز ریشو کس طرح نکالا جاتا ہے اس سے پہلے آپ ویڈیو پاس کر کے اس کا سنیپ شوٹ لے سکتے ہو اس کے بعد آپ سیکھیں گے سیکریفائز ریشو کس طرح نکالا جائے گا سیکریفائز ریشو سیکریفائز ریشو کو نکالنے کا فورمولا ہے اولڈ ریشو مائنس نیو ریشو اولڈ ریشو مائنس نیو ریشو یہ سیکریفائز ریشو کو نکالنے کا فورمولا ہے اب آپ لوگوں کے مائنس یہ سوال آئے گا سر نیو ریشو نکالنے کا پرپس تو ہمیں پتا آئے لیکن سر سیکریفائز ریشو کیوں نکالا جاتا ہے سیکریفائز ریشو کو بھی نکالنے کا مقصد ہے سیکریفائز رکھا اب سیکریفائز ریشو کی پارٹنرز کا نکالے گا سیکریفائز ریشو صرف اور صرف اول پارٹنرز کا نکالے گا کیونکہ اول پارٹنرز جب نئے پارٹنرز کو بزنس میں لاتے ہیں تو وہ لوگ اپنا ریشو سیکریفائز کرتے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ سیکریفائز ریشو کس کا نکالتا ہے صرف اول پارٹنرز کا نکالتا ہے دوسری چیز سیکریفائز ریشو کیوں نکالا جاتا ہے موسٹ گوڈ ویل کے لیے سیکریفائز ریشو نکالا جاتا ہے اب سیکریفائز ریشو کو نکالنے کا فارمولا کیا ہے اول ریشو مائنس نیو ریشو ٹھیک ہے اس سے پہلے والے ایکسامپل میں اے اور بی پارٹنرز تھے تو اے اور بی کا اول ریشو کیا ملا تھا اے اور بی کا اول ریشو ہم کو تھا ون ایس تو ون ٹھیک ہے اور ہے اے اور بی کا نیو ریشو کیا آیا تھا ہے اے اور بی کو نیو ریشو آیا تھا 3 is 2 3 ٹھیک ہے سیکریفائز ریشو کس نکالا جاتا ہے سیکریفائز ریشو نکالا جاتا ہے صرف اور صرف או rum яс پارٹنرز کا نیو پارٹنرز κα نیو سیکریفائز ریشو använd دیکھے اے اور ب کا اول ریشو تھا 1 is to 1 a b اور c کا جو نیو ریشو ہم کو ملا تھا وہ کتنا ملا تھا 3 is to 3 is to 2 اب تم کو نکالنا کیا ہے اب ہم کو نکالنا ہے سیکریفائیس ریشو سیکریفائیس ریشو وہ بھی کس کا نکالے گی سیکریفائیس ریشو ہم کو نکالنا ہے صرف اول پارٹنرز کا اول پارٹنرز کون ہے اے اور ب تو سب سے پہلا A کا سیکریفائز ریشو نگاہتے ہیں A سیکریفائز ریشیو ٹھیک ہے A کا اول ریشو کیا تھا 1 اپن 2 نیو ریشو کیا ہے 3 اپن 8 ٹھیک ہے یہ ریشو کیا ہے 3 اپن 8 کیسے آیا 3 plus 3 6 6 plus 2 8 is equal to 2 fraction کے بیچ میں کونسی سائن ہے minus کی سائن ہے cross multiply کرو 8 ones are 8 minus 3 2s are 6 3 2s are 6 اور 8 2s are کتنا ہوتا ہے 16 تو یہ ہو گیا 8 minus 6 2 upon 16 تو یہ ہو گیا 1 upon 8 A کا سیکریفائز ریشو تمہیں کیا ملا 1 upon 8 اب کس کا سیکریفائز ریشو نکھا دوگے B کا B سیکریفائز ریشو اس کا ریشو جو اپنے کو ملا وہ کیا ملا is equal to 1 is to 1 2 1 1 1 اس طرح سیکریفائز ریشو نکالا جاتا ہے سیکریفائز ریشو کس لئے نکالتے ہیں goodwill کہیں سیکریفائز ریشو کس کا نکالتا ہے old پارٹنر کا سیکریفائز ریشو کو نکالنے کا formula کیا ہے old ریشو minus new ریشو بات سمجھ میں آگی تو آج بسیکلی تم نے دو چیز سیکھی سب سے پہلا تم نے سیکھا کہ new profit sharing ریشو کس طرح نکالا جاتا ہے اس کے بعد تم نے سیکھا کہ sacrifice ریشو کس طرح نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے اب next ویڈیو میں میں تمہیں سکھاؤں گا goodwill کے trade notes ٹھیک ہے کہ کس طرح goodwill کی value نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے اور goodwill کیا ہے اس کا مطلب میں سکھاؤں گا تب تک کے لیے آپ سب لو اپنا خیال رکھیں ڈیو اٹھیک ہے ٹھیک ہے ب Make sent لگ ان تم گ ان اگر انا dire نها